اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری اس ویڈیو کا مقصد ریاستی آداروں سے ٹکراؤ یا ٹکراؤ پر اکسانہ ہرگز نہیں ہے ہمارا مقصد اس حساس ایشو کی حساسیت کو ظاہر کرنا ہے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسیا ملعونہ کے حق میں دیا ہے اور پچاس سے اوپر صفحات کا کیس جو ہے جس کی ابتداء کلمہ شہادہ سے کی گئی لیکن جبکہ وہ اسلامی قوانین کے آئین مطابق نہیں تھا آئیے آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں آپ یہود و نصارہ کو تب تک خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں ہم نے ستر سال اس ملک میں انصاف کا قتل عام ہوتے دیکھا لیکن ہم خاموش رہے انصاف کے نام پر بے انصافیوں کا بازار ہر روز عدالتوں میں لگتا رہا لیکن ہم خاموش رہے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو ہر روز سزائیں سنائی جاتی رہی کتنے لاچاروں کو عدالتوں میں ایڑیاں پیشانیاں رگرتے مر جاتے دیکھا گیا طاقتور گناہگار ہر روز انصاف خریدتے نظر آئے لیکن ہم خاموش رہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان نہ ہو چیف چیستر صاحب یہاں معاملہ ہمارے ایمان کا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا ہے جس کے قانون کو لاغو کرنے کے لیے قائد آزم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مہنتے کی ہزاروں لوگوں نے جان و مال اور عزتیں قربان کی تاکہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں ہم نموس رسالت حرمت رسول کی حفاظت اور قانون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاظ کر سکیں چیف سیسر صاحب یہ کوئی ٹیکنیکل کیس نہیں تھا جس میں آپ نے معمول کے کیسوں کی طرح چند ٹیکنیکل پوائنٹ چند قانونی سخم نکال کر اس کیس کو نپٹا دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اقرار کروایا گیا تھا آپ شراب کی بوتل پکڑنے حسبتال چلے جاتے ہیں موبائل پکڑنے کے لیے متحد عدالتوں میں چلے جاتے ہیں آپ نے اس کیس کے لیے کیا کیا کہاں گئے آپ نے کس کی بات سنی بقول غلام چودری نے کہا کہ ہمیں آدھا گھنٹا دیا گیا جبکہ آسیا کے وکیلوں کو دو گھنٹے ٹائم دیا گیا آپ نے اس کیس کو دیکھا ہی اس نظر سے تھا کہ اس کو کیسے رہائی دلائی جائے ہم نہیں جانتے کہ آپ کی کیا مجبوری تھی ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کی ماتحت عدالتوں نے اس کی سزا کو برقرار کیوں رکھا کیوں ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی آپ ٹھیک ہیں یا ماتحت عدالتیں یہ کسی مولوی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ملبہ مولوی پر ڈال کر سرخروح ہو جائیں گے آپ کو بتانا پڑے گا ان لوگوں کے حلف ان کی قسموں کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالا جو قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے نازیبہ الفاظ کہے نہ صرف کہے گئے بلکہ اس پر ڈٹی بھی رہی اور اس کے خامد نے اس کی قسم کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ میں اس کی قسم نہیں دے سکتا چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس اگر تیکنیکل پوائنٹس ہیں تو اس قوم کے سوالوں کا جواب بھی دیجئے اور خان صاحب آپ نے جلتی پر تیل کا کام کیا یہ چھوٹے سے طبقے کا مسئلہ نہیں بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے دمکی والا لہجہ نہ اپنائیں قوم پہلے ہی غم و غصے میں ہے طاقت کا استعمال دمکی کا لہجہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انتشار کا موقع دے گا جسے آپ سنبھال نہیں پائیں گے اس مسئلے کو آپ طاقت کے زور پر نہیں دبا سکتے اس کیس کی فائل ایسے بند نہیں کی جا سکتی خان صاحب آپ خاتم النبیین کا لفظ تک تو ادا نہیں کر پائے تھے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ ہر ایشو پر ماہرین کی رائے ماہرین کی ٹیم کی بات کرتے ہیں چاہے وہ معاشی صورتحال ہو یا کچھ اور لیکن اس ایشو پر آپ نے علماء کی شریع عدالتوں سے مشاورت کیوں نہیں لی یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں یہود و نصارہ کی امگوں کے مطابق ہے آپ کے فیصلوں نے ملک کو سنگین مسائل میں دکیل دیا ہے یہ لوگ مرنے کا جذبہ لے کر بیٹھے ہیں ان کو دمکیاں نہ دی جائیں ان کی پکار کو سنا جائے ان کو جواب دیا جائے کیونکہ کفار خوشیاں منا رہے ہیں کس کارنامے پر آسیا کو وہ ہیرو مان رہے ہیں جج صاحب خان صاحب اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے اور سزا کو بحال کروایا جائے اگر رہا کرنا بھی ہے تو ثابت کیا جائے کہ گستاخی نہیں ہوئی ٹیکنیکل پوائنٹس پر مت جایا جائے اور یہ بات بھی ملہوزے خاطر رکھی جائے کہ اس معاملے پر پوری عوام ایک ہے سنی ہو وہابی ہو شیعہ ہو کوئی نون لیگی ہو کوئی پی ٹی آئی کا ہو یا پی پی کا ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو تاجر ہو طلبہ ہو یا مزدور ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی سراپہ احتجاج ہے صرف نظر نہیں آرہے تو وہ جو مجاہد ختم نبوت بنے بیٹھے تھے اور محافظ ختم نبوت بنے بیٹھے تھے آخر میں ہماری پوری عوام سے اپیل ہے کہ پر امن احتجاج ہمارا حق ہے املاک کو نقصان نہ پنچایا جائے کیونکہ یہ ملک نہ پی ٹی آئی کا ہے نہ چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کا ہے یہ ملک ہم سب کا ہے کیونکہ املاک کو نقصان پنچانا غیر مسلم کے ساتھ جنگ میں بھی جائز نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا ملک ہے ہم اس کو نقصان کیسے پنچا سکتے ہیں حسبتالوں کا تعلیمی آداروں کا مساجد کا بیماروں کا راستہ نہ رکا جائے تاکہ ہمارے عمال سے ہمارے اخلاق سے معلوم ہو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے دوران جنگ بھی املاک کو جلایا نہیں بوڑوں بچوں عورتوں بیماروں کا خیال دوران جنگ بھی رکھا تھا ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت غازی علم دین کی طرح کرنی ہے ممتاز قادری کی طرح کرنی ہے عزاز چیما کی طرح کرنی ہے غازی علم دین کے اس تاریخی جملے سے میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ